موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورچل یونسٹری آف پاکستان کے سلسلہ تدریس میں بی اے ڈانرز کا کورس مطالعہ اردو عدب اور اس کے چودھویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال حیدری عزیز طلبہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں مجید امجد کے شیری اصاف پر بات کی ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مجید امجد ایک ایسی علچی اور بکھری ہوئی شخصیت کے مالک تھے کہ جنہیں ابتدائی عمری میں بھی مشکلات کا سامنا رہا کہ ان کے والدین کی خان کی زندگی خوشگوار نہ تھی عملی زندگی میں قدم رکھا تو خود کو کم و بیش ایسے ہی تجربات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر معاشرتی اعتبار سے ہمیشہ انہیں یہ احساس رہا کہ معاشرہ انہیں پہچان نہیں سکا انہیں جان نہیں سکا دراصل نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مستقلا کھوئے ہوئے رہے دنیا سے دور رہے الگ تھلگ رہے اور اس آئسولیشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہاں ایک خاص قسم کی اداسی احساس تنہائی احساس محرومی اور احساس ناتمامی ہمیں ان کے شاعری میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے ہم نے دیکھا کہ مجید امجد کی شاعری میں ایک ایسا اداس شخص ہمارے سامنے آتا ہے جو سب لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی ایک بھیڑ کے اندر ہوتے ہوئے بھی خود کو بلکل ایسے ہی تنہ تنہا محسوس کرتا ہے کہ جیسے آباد چمنستان میں کوئی بے سمر درخت ایک ایسا درخت کہ جس کے سائے تلے کوئی آنے کو تیار نہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسا سبز پھول کوئی ایسے گلہائے سر سبز موجود ہی نہیں جن سے لوگ تمانیت محسوس کرسکے سکون حاصل کرسکے حالانکہ مجید امجد کی شاعری اپنی تمام تر تابانی کے ساتھ اپنی تمام تر رنگہ رنگی کے ساتھ موجود تھی لیکن کسی کو اس کا احساس تک نہ ہو سکا ہوتا یہ ہے عزیز طلبہ کہ بساوقات ہم اپنی زندگی میں وہ کچھ جو محسوس کرتے ہیں اپنے حوالے سے وہ شاید دوسروں تک اس طرح پہنچا نہیں پاتے یا قسمت نے ہمارے لئے کچھ لکھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام تر تابانیہ صرف کر دینے کے باوجود لوگوں کو وہ کچھ محسوس کروا ہی نہیں پاتے حالانکہ ہم میں بہت کچھ ہوتا ہے مجید امجد کی شائری مجید امجد کی خصیت دونوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صورتحال کم و بیش ایسی ہے ہمارے سامنے آتی ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم مجید امجد کی ایک نمائندہ نظم کا مطالعہ کریں گے جو آپ کے نساب میں شامل ہے ہم دیکھیں گے کہ مجید امجد کی وہ شیری صورتحال یا وہ شیری اصاف جن کا مطالعہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں کیا تھا عملاً اس نظم میں ہمیں کس طرح نظر آتی ہے تو قبل اس کے کہ ہم مجید امجد کی اس نظم یعنی پنواری کا مطالعہ کریں اور اس کے مانیوں محفاہیم کی گہرائی میں جھانکیں آئیے سب سے پہلے اس کی ایک قرط کیے لیتے ہیں بڑھا پنواری اس کے بالوں میں مانگ ہے نیاری آنکھوں میں جیون کی بجتی اگنی کی چنگاری نام کی کھٹی کے اندر بوسیدہ علماری آگے پیتل کے تختے پر اس کی دنیا ساری پان کتھا سگرٹ تمباکو چونہ لانگ سپاری عمر اس بڑھے پنواری کی پان لگاتے گزری چونہ گھولتے چھالیا کٹتے کتھا پگھلاتے گزری سگرٹ کی خالی ڈبیوں کے محل سجاتے گزری کتنے شرابی مشتریوں سے نین ملاتے گزری چند کسیلے پتوں کی گتھی سلجھاتے گزری ایک ایک چتا کی راک ہوا کے جھونکوں میں کھو جائے شام کو اس کا کمسن بالا بیٹھا پان لگائے جھن جھن تھن تھن چونے والی کٹوری بجتی جائے ایک پتنگا دیپک پر جل جائے دوسرا آئے عزیز علبہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ اور ان کے کچھ معنی پنواری جو نظم کا عنوان بھی ہے یعنی پان والا پان بیشنے والا سگرٹ پان کی دکان رکھنے والا نیاری ممتاز الگ انفرادی نویت کی جیون عمر زندگی ہٹی یعنی دکان بوسیدہ یعنی پرانی پان کتھا کتھا اور چونہ عزیز علبہ دو پتھر ہیں جو میش کر کے پانی میں گھول کے بیسیکلی پان کے اناثر ترقیبی میں شامل کی جاتے ہیں پان کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں مشتری قسمت کا ستارہ اور گاہک کسیلہ بدمزہ ایسا ذائقہ جو حلق اور تالو کو پکڑے ارتھی جنازہ منوہر خوبصورت کم سن کم عمر تو مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لینے کے بعد اب ہم مجموعی اعتبار سے اس نظم پر بات کریں گے عزیز طلبہ اس نظم پر مختلف انداز میں بات ہو سکتی ہے یعنی اسلوبیاتی اعتبار سے پنی اعتبار سے موضوعاتی اعتبار سے اور حیتی اعتبار سے میں بات حیتی اعتبار سے شروع کروں گا یعنی نظم لکھنے کا انداز یا نظم کی بنت میں نے گزشتہ لیکچر میں ارز کیا تھا کہ مجید امجد کا ایک بڑا کارنامہ یا مجید امجد کا ایک امتیازی وصف اردو نظم میں یہ ہے کہ انہوں نے حیت کے مختلف تجربات کیے نظم کی مختلف بنت ہمارے سامنے پیش کی ان سے پہلے آزاد نظم لکھی جانے لگی تھی اور اگر سچ پوچھئے تو اس کا آغاز محمد سین آزاد سے ہی ہو گیا تھا جب انہوں نے انجمن پنجاب میں حالی کے ساتھ مل کر جدید شاعری کی بنیاد ڈالی تو آزاد نے پابند نظم سے ہٹ کر نظم لکھی جیسے ہم آج نظم موررہ کہتے ہیں یعنی ایسی نظم جس میں ردیف اور کافیے کی پاسداری نہیں کی جاتی تھی یا ردیف اور کافیے کی پابندی نہیں کی جاتی تھی اس میں آزاد نے آغاز میں کچھ لکھا لیکن بیس فی زدی تک آتے آتے اس طریقہ کار کو کچھ ایسا رواج ہوا کہ نظم موررہ سے بڑھ کر آزاد نظم تک معاملہ پہنچ گیا یعنی آزاد نے ردیف کافیے سے آزادی اختیار کی ردیف کافیے کو رد کرتے ہوئے آزاد نویت کی نظم لکھیں لیکن کیونکہ ان کے مصرے ان کا میٹر یقصان نویت کا تھا یعنی ہر مصرے کی لنگت ہر مصرے کی لمبائی یا اگر یسا ہوا کہ نظم کے مصرے ایک جیسی یقصانیت میں نہ رہے یعنی ارکان کم ہونے لگے یا بڑھنے لگے مجید امجد نے اس سلسلے میں خاص طور پر بہت اہم کردار ادا کیا انہوں نے آزاد نظم لکھی نئی بہور کا استعمال کیا وہ بہور جو ان سے پہلے آزاد نظم میں مستعمل نہیں تھی یعنی اس میں بہت سی ہندی بہرے بھی تھی بہت سی فارسی بہور کا استعمال بھی کیا اور پھر سب سے بڑھ کر ارکان کے متعلق کیے تجربات بہت اہمیت کے حامل ہیں یعنی وہ بس اوقات ایسا کرتے کہ ایک مصرہ بہت یعنی مصرے کو درمیان میں توڑ دینا اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کا آہنگ پیدا ہوتا تھا ایک خاص قسم کا ترنم اور ایک ایسا ترنم جس میں آنے والا ایک یکلخت آنے والا ایک وقفہ دراصل ایک نیا تاثر پیدا کرتا تھا اسی طرح انہوں نے ایسی ہندی بحر میں لکھی گئی ہے ایک ایسی روان بحر جس سے نظم میں موسیقیت کا تاثر خاص طور پر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس نظم کے آخری مصرے میں وہ پوری نظم کی بنت سے ہٹ کر مصرہ قدر طویل لکھتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم اسے پابند نظم نہیں کہتے یعنی آپ دیکھئے کہ ہر ٹکڑا پانچ مصروں پر مشتمل ہے اگر پابند نظم کا قصہ ہوتا تو شاید میں اسے مخمص کہتا لیکن آخر میں یکلخت مصرہ توڑ دینے سے یا مصرے کے ارکان میں اضافہ کر دینے سے ہم اسے مخمص سے تعبیر یہ تو تھی ہیتی تجربے کی بات اسلوبی آتی ہے تبار سے بات کی جائے تو اس نظم میں اردو اور ہندی الفاظ کی آمیزش نظر آتی ہے مثلا نیاری کا استعمال اگنی کا استعمال پھر آخر میں چتا ارتھی بھجن منوہر یہ وہ سارے کے سارے الفاظ ہیں جو نہ صرف ہندی کے الفاظ ہیں بلکہ ان کا تعلق ہندی تہذیب سے بھی ہے یعنی مجید امجد نے اس نظم میں گو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ہندووں کے حوالے سے لیکن اس کا کریکٹر ہندو کریکٹر ہے اب اگر ہم اس کے فن پہ بات کریں مجموعی اعتبار سے تو اس کا ایک نیا پن اس میں پائی جانے والی افثانویت یا ڈرامائیت ہے یعنی آپ دیکھئے کہ نظم ایک خاص ارتقاء سے گزرتی ہے ایک آغاز ہے جس میں شاعر ہمیں ایک کریکٹر سے متعارف کرواتا ہے ایک کریکٹر یعنی پنواری کا کریکٹر پانوالے کا کریکٹر ہماری تہذیب میں عزیز طلبہ ہماری ثقافت میں پان یا پانوالے کی بڑی اہمیت رہی ہے بڑا ایک منفرد اور ممیز قسم کا ایک کریکٹر رہا ہے اگرچہ اس کا تعلق زیری یا متوسط طبقے سے ہی رہا لیکن اس کے باوجود اس کا کردار بڑا نمائی نویت کا ہے یعنی اب آپ دیکھئے کہ مجید امجد ہمیں اس کریکٹر سے متعارف کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک ایسا بڑھا پنوالی جس کی بہت انفرادی نویت کی واضح سی بلکل سیدھی مانگ نکلی ہوئی ہوتی تھی آنکھیں اس کی بڑھا پہ کے باعث بجتی چلی جا رہی تھی لیکن اس کے باوجود اپنے کام میں مستقل تھا مستقل اسے اپنے کام کی فکر رہتی تھی آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نے پرانی فلمز دیکھی ہو یا پرانی تصاویر دیکھی ہو تو اس میں پان والا باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے ایک کریکٹر کے طور پر ایک کردار کے طور پر سامنے آتا ہے کہ بالوں پر تیل لگا ہوا مانگ نکلی ہوئی چست پجاما پہنے ہوئے صاف شفاف سے کپڑے پہنے زیب تن کیے وہ اپنے کام میں مصروف نظر آتا ہے ہمارے سامنے مجید امجد سب نظم کے پہلے حصے میں اس کریکٹر کا مکمل تعرف دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری کہانی بیس مصروں میں مجید امجد کہہ گئے ہیں ایک ایسی کہانی جس کا تعلق میرے سے آپ سے ہمارے معاشرے سے بلا واسطہ طور پر موجود ہے ہمارے درمیان ایسے بہت سے کردار ہیں جنہیں ہم بطور مثلا درزی کے حجام کے بورچی کے ہم جانتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے اندر ایک انسان بھی موجود ہے بہرحال اگر میں افسانوی نوعیت کی بات جاری رکھوں تو ایک کہانی سامنے آتی ہے کہ ایک بڑا پنواری ہے جس کی ساری عمر پان لگانے میں گزر گئی سارا عرصہ وہ اسی جہود مسلسل میں لگا رہا فکر معاش میں اس کی زندگی گزر گئی اس کا کام صبح صویرے صاف ستھرہ لباس زیب تن کر کے دکان کھولنا دکان کھول کے رزق کی تلاش کرنا پان لگانا پان چھالیا کٹنا یا چون گھولنا اور پان سے متعلقات تمام کی تمام تر چیزوں کو بیان کیا گیا اس کے بعد ہمارے سامنے تیسرے ٹکڑے میں یا تیسرے بند میں کہہ لیجئے تیسرے سٹینزا میں ایک فلسافکل سیچوئشن ہاتی ہے وہ فلسافکل سیچوئشن ہم پہ یہ واضح کرتی ہے کہ مجید امجد صرف ایک سادہ سی کہانی کوئی شخص اس زندگی کے گورک دھندے کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوا ہر شخص اپنی بسات کے مطابق اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ موت اسے آن لیتی ہے اور اگلے ہی روز اگلا منظر زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لئے موجود ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اسی گرسی پر اسی گدی پر اسی بوسیدہ دکان میں وہی کام کرنے لگتا ہے اور وقت کا یہ چکر جاری و ساری رہتا ہے اب ہم الگ الگ اس نظم کے ٹکڑوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کے سٹینزاز کی تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ نظم کے پہلے حصے میں مجید امجد نے باقاعدہ طور پر ہمیں ایک کریکٹر سے روشناس کروایا ہے وہ کہتے ہیں پڑھا پنواری اس کے بالوں میں مانگ ہے نیاری آنکھوں میں جیون کی بجتی اگنی کی چنگاری نام کی ایک ہٹی کے اندر بوسیدہ علماری آگے پیتل کے تختے پر اس کی دنیا ساری پان کتھا سگرٹ تمباکو چونہ لانگ سپاری یعنی اگر ہم اس کی تشریح کریں تو ہم یوں کہیں گے کہ مجید امجد ہمیں اس نظم کے پہلے حصے میں ایک کریکٹر یعنی پانوالے سے متعارف کرواتے ہیں وہ پانوالا جو بڑھاپے میں داخل ہو چکا لیکن اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ اسے دنیا کے سامنے کس طرح سے آنا ہے وہ صبح صویرے صاف سترا لباس پہنے اپنی دکان کھولتا ہے اس کی آنکھوں میں بجتی ہوئی زندگی کی ہلکی سی رمک ابھی باقی ہے اس کی دکان گویا ایک نام کی دکان ہے ایک ایسی کھنڈر نمہ ایک ایسا کھنڈر نمہ کھوکھا جس پر باقاعدہ طور پر دکان کا گمان نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال یہی اس کا سرمایہ حیات ہے اور اس میں ایک پرانی سی علماری ہے اس کے سامنے ایک پیتل کا تختہ ہے جس پر اس کی ساری دنیا موجود ہے اس کی ساری دنیا سمٹ آئی ہے اس تختے پر کیا ہے اس تختے پر پان ہے کتھا سگرٹ تمباکو چونہ لانگ سپاری یعنی وہ سب اشیاء وہ سب اناثر جو اس کی روزی روٹی کا باعث ہیں اگر سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو ایک عام سا کریکٹر ایک ایسا کریکٹر جس سے ہم لوگ روز جس سے ہمارا سامنا ہوتا ہے ہمارا سابقہ ہوتا ہے لیکن ہم نے کبھی محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں اس کے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں میں اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر غالباً کتنی ہی آرز ہوئے ہوں گی کتنی ہی تمنائی ہوں گی لیکن وہ ان تمام تر تمناوں کو سمیٹتا ہے اپنے دل میں رکھتا ہے اور جہدے مسلسل سے گزرتا چلا جاتا ہے شاعر کہتا یہ ہے کہ ایک ایسا زیری طبقے کا شخص جو زندگی کی وسطوں کو نہیں جانتا زندگی کی الجنوں کو نہیں جانتا وہ بس یہ جانتا ہے کہ اسے روز اپنی دکان کھولنی ہے اور توقع رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے اس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرے گا لیکن اس قدر مایوس کن سیچوشن ہمیں اس کے ہاں نظر نہیں آتی جتنی اس کی ظاہری صورتحال میں نظر آتی ہے یعنی ظاہری صورتحال تو یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ ایک بڑھا آدمی ہے جس کے پاس اتنی طاقت نہیں جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے کوئی روشن مستقبل کا تعین کر سکے لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن ہے اگر ہم غور کریں تو شاید اس میں بہت سی اداسی بہت سا غم و اندوہ کا ایلیمنٹس محسوس کیے جا سکتے ہیں لیکن اپیرنٹلی وہ ہمیں ایک ایسے کریکٹر سے روشناز کروا رہے ہیں جو اس مشکل حالت میں بھی ان اندوہناک سیچوشنز میں بھی اپنی زندگی سے نہ صرف یہ کوئی نہ کوئی خوشی لے کر آئے گا حالانکہ اس کی آنکھیں وقت کے ساتھ ساتھ بجھتی چلی جا رہی ہیں وہ شمیں وہ آنکھیں جو کبھی روشنیوں کے خواب دیکھا کرتی تھی وہ آنکھیں جن میں کبھی آرزویں ہوتی تھی اب آہستہ آہستہ بجھ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مستعد ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کام محض کوشش کرنا ہے اس سے زیادہ نہ وہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ بڑھے پنواری ہمیں کرتا نظر آتا ہے پھر مجید عمیت کہتے ہیں کہ عمرس بڑھے پنواری کی پان لگاتے گزری چونہ گھولتے چھالیا کاٹتے کتھا پگھلاتے گزری سگرٹ کی خالی ڈبیوں کے محل سجاتے گزری کتنے شرابی مشتریوں سے نین ملاتے گزری پتوں کی گتھی سلچاتے گزری نظر کی اس حصے میں شاعر ہمیں بڑھے پنواری کی زندگی کا خلاصہ بتاتا ہے اور وہ خلاصہ ہے کیا وہ کہتا ہے کہ اس پنواری کی ساری زندگی پان لگانے میں گزر گئی اس کا کام یعنی چونہ گھولنا چھالیا کاٹنا کتھا پگھلانا یہی اس کا کام تھا ظاہر ہے کہ اس کا پیشہ ہی یہی تھا وہ کہتا ہے کہ یہ پنواری سب صویرے آتا دکان کھولتا گاہکوں کی توقع رکھتا ہر آنے والا لمحہ اس کی امید کو بڑھاتا کہ شاید اب اس کی زندگی میں کوئی بہتر لمحہ آئے کوئی بہتر سیچویشن پیدا ہو اور پھر سب صویرے اپنا یہ کام کر لینے کے بعد یعنی بیسک تیاری کر لینے کے بعد تو پھر انتظار گاہک کا اس انتظار کے دوران اس کی آرزویں اس کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف کھینچتیں تو وہ سگرٹ کی خالی ڈیبیوں سے محل بنانے لگتا یعنی سگرٹ کی خالی ڈیبیوں سے کھلوار کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً یہ جو سگرٹ پان کے کھوکھے ہوتے ہیں اس پہ جب کوئی دکاندار خالی ہوتا ہے یعنی گاہک اس کے پاس موجود نہیں ہوتے تو وہ اسی قسم کے کام کرتا ہمیں نظر آتا ہے اور عموماً پان کی دکانوں پر ہمیں خالی ڈبیاں ملتی ہیں جن سے مختلف نو قسم کی ڈیکوریشنز کی گئی ہوتی ہیں دراصل یہ ڈیکوریشنز اگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی بھی پان والے کی ان عارضیوں کا عکس ہے جو حقیقت میں پوری نہیں ہو سکتی یا حقیقت میں پوری نہیں ہو پاتی تو وہ اس سادہ سے انداز میں اپنی نا پوری ہونے والی عارضوں کو دراصل اس صورت میں پورا کرتا یا اپنے آپ کو تسلی دیتا نظر آتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مجید امجد کہتے ہیں کہ حال کیا تھا کہ بس زندگی یہی تھی کہ وہ پان کے کسیلے پتے جو شاید پان والے کے لئے خود بھی بدزائقہ ہوں لیکن وہ ساری زندگی پان کے ان پتوں کو سلجھاتا ان کی گتھی کھولتا ان پان کے پتوں کو کاٹ کر سنبھال کر سجا کر سوار کر رکھتا اور پھر امید پر قائم و دائم ہو جاتا کہ یہی اس کا پیشہ تھا یہی اس کا حال تھا لیکن اگر ہم کسیلے پتوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں تو مجید حرف پنواری کے پیشے کے حوالے سے بات نہیں کر رہے بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ کسیلہ پتہ دراصل پان کا نہیں تھا بلکہ کسیلہ پتہ اس کے اس طبقے کا تھا جو ہمیشہ مایوسی قنوطیت اور حرمہ نصیبی کی زندگی گزارتا نظر آتا ہے وہ کسیلے پتے جو ہر دوسرے قدم پر زینی طبقے کو چبانا پڑتے ہیں وہ چاہیں یا نا شاہیں انہیں زندگی کے ان مراحل سے بہرحال کسی نہ کسی طور کسی نہ کسی صورت میں گزرنا پڑتا ہے سو مجید امجد نظم کے اس سٹینزا میں نظم کے اس ٹکڑے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ زیری طبقے کے لوگ جنہیں جن کی زندگی کے مطالق میں نے اور آپ نے شاید ہم نے کبھی زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی وہ لوگ ایک خاص چکر میں ایک خاص تسلسل میں اپنی زندگی گزار جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے بہت سے ایسے لمحات ہوتے ہیں جس سے ہم مشاہدہ عزیزت کرتے ہوئے فلسفہ عزیزت کے مطالق بہت سے آفاقی نویت کے نتائج اخص کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان پر غور کرنے کی کوششی نہیں کی نظم کے اگلے سٹینزا میں مجید امجد کہتے ہیں کون اس گتھی کو سلجھائے دنیا ایک پہلی دو دن ایک پھٹی چادر میں دکھ کی آندھی جھیلی دو کڑوی سانسیں لی دو چلموں کی راہ کھنڈے لی اور پھر اس کے بعد نہ پوچھو کھیل جو ہونی کھیلی پنواری کی ارثی اٹھی بابا اللہ بیلی نظم کے اس حصے میں مجید امجد اپنا اصل مدہ بیان کرتے ہیں یعنی ایک ڈرامائی سیچویشن ایک افثانوی صورتحال تو چل رہی ہے ایک پنواری کی کہانی تو چل ہی رہی ہے لیکن اس نظم کا اصل کرکس اس کا جسٹ اس کا مرکزی خیال دراصل نظم کے اس حصے میں پنہا ہے وہ کہتا ہے کہ کون اس مسئلے کو سلجھائے کون اس الجھن کو سلجھائے دنیا ایک ایسی پہیلی ہے کہ ہم میں سے سب لوگ اس میں سے گزرتے ہیں اپنی قسمت کی اپنے حصے کی سانسیں لیتے ہیں لیکن ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ یہ دنیا ہے کیا کیونکہ یہ دنیا ایک لگے بندہ سانچے کے مطابق نہیں ہر ایک کے لیے دنیا وہی ہے جو وہ جیتا ہے میں اپنے تجربات کا اطلاق شاید پارشلی یا جذوی طور پر تو کر سکتا ہوں دوسروں پر لیکن مکمل طور پر میرے تجربات آپ کے لیے یا آپ کے تجربات میرے لیے مفید نہیں ہو سکتے ممکن ہے کہ وہی چیز جس نے آپ کو زندگی میں آسانی دی ہو میرے لیے مشکل کا باعث بن جائے یا جس چیز کو میں جس چیز سے لطف اندوز ہوتا ہوں آپ کو وہ چیز مزا نہ دے یا زندگی کا وہ رخ جو میں نے دیکھا آپ کے سامنے نہ آئے اور جو آپ کے سامنے آئے اس سے میں آشنا نہ ہوں گویا ایک ایسا گورک دندہ ایک ایسی الجن ایک ایسی دھند لکا جو ہمارے سامنے مختلف ہیولے تو لے کر آتا ہے لیکن ہر ایک کے لیے دھند صاف ہونے پر تصویر کوئی اور ہی نکلتی ہے بس ایک آفا کی حقیقت ہے جس سے ہم سب یک سان طور پر دو چار ہوتے ہیں اور وہ کیا کہ ہم اپنے حصے کی سانسے لیتے ہیں اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یعنی ایک ایسا سفر انجانے میں اجنبیت میں اس سفر کا آغاز ہوتا ہے گمنامی میں اس سفر کا آغاز ہوتا ہے اور پھر گوشہ گمنامی ہی اس کا انتہا ہوتی ہے یعنی یہ جیسا کہ مجید امجد نے کہا دو دن ایک پھٹی چادر میں دکھ کی آندھی جھیلی ہم دکھوں کا سامنا کرتے ہیں مسائل سے گزرتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نہ ہمارے ہمیں اپنے آنے کا پتا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ورنہ ہم اس پر خدرت رکھتے ہیں کہ ہم کہاں چلے جاتے ہیں میر تکی میر نے کہا تھا کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر یعنی مجید امجد کے حوالے سے بات کروں یا میر تکی میر کے حوالے سے بات کروں دونوں اپنے اپنے شیری انداز میں بات یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل ایک سفر میں ہیں مسلسل موت ایک ایسے لمحے کے صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری حیت ہمارا وجود اور ہماری آئندہ کی منازل بدل جاتی ہیں صورتحال بدل جاتی ہے لیکن وجود کا سفر جاری و ساری رہتا ہے وہ ادم میں ہو یا ہستی میں بہرحال سفر ہر لحظہ ہر لمحہ جاری و ساری رہتا ہے تو اگر واپس آؤں میں اس بند پر تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی پہیلی ہے جسے آج تک کوئی جان نہیں سکا بس ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ کچھ لمحے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو کسی بھی زورت میں ہو اسے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی سطح پر اپنی اپنی یوں کہہ لیجئے کہ استعداد کے مطابق قسمت غم و آلام سے دوچار کرتی ہے مشکلات سے گزارتی ہے ہم بھی انہی مشکلات کا حصہ بنتے ہیں دکھوں کی غم و آلام کی اس چکی میں پستے ہیں اور پھر وہ کام جو سب کے ساتھ ہونا ہے یعنی بہت بلاخر ہمیں آن گھیرتی ہے اور ہم اس دنیا فانی کو اللہ حافظ کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی اس بڑھے پنواری کے ساتھ ہوا کہ جو ساری زندگی اس امید میں کہ شاید آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو جائے شاید اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے شاید اس کے بچے مختلف زندگی گزارے ان خواہشوں ان عارضوں ان تمناوں اور اس آس کے ساتھ بلاخر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور دنیا کا کھیل اپنی سطح پر جاریو ساری رہتا ہے نظم کے آخری حصے میں مجید امجد کہتے ہیں کہ صبح بھجن کی تان منوہر جھنن جھنن لہرائے ایک چتا کی راکھ ہوا کے جھونکوں میں کھو جائے شام کو اس کا کم سن بالا بیٹھا پان لگائے جھن جھن تھن تھن چونے والی کٹوری بجتی جائے ایک پتنگا دیپک راگ پر جل جائے دوسرا آئے یعنی ہوتا کیا ہے کہ گزشتہ شام پنواری موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اس کی ارثی اٹھا دی جاتی ہے شمشان گھاٹ کے اٹھتے ہوئے شولے اس کے وجود اور اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر بات کہہ دیتی ہے اور اگلی صبح ایک نئی زندگی کی صبح ہوتی ہے ایک نیا دور وہ نیا دور کہ جس میں پنواری کا وجود رہتا ہے نہ اس کی آرزویں بلکہ ایک نیا سر ہوتا ہے ایک نئی موسیقی خوب آنے خوب روح اس دن کا آغاز کرتے ہیں اور ان کی سریلی تانے کانوں کو مسہور کیے جاتی ہیں ادھر شمشان گھاٹ کی بجتی چتا یا بجتی آگ بنیادی طور پر اس بات کا اعلان ہوتی ہے ایک زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی وہ وجود جو امید رکھتا تھا جس کی بہت سی آرزویں تھی جو بہت سی تمنائیں رکھتا تھا خواب تھے اب وہ وجود وجود ہی نہیں رہا یعنی بڑھا پنواری نہ صرف زندگی سے ہار گیا بلکہ اس کا وجود جلتی ہوئی چتا میں راک ہو گیا اور وہ راک بھی ایک جگہ مجتمع نہ رہی بلکہ ہوا کے جھونکوں نے اسے کچھ ایسا بکھیر دیا کہ اس کا وجود گویا ادم محسوس ہونے لگا کہ ایسا تھا ہی نہیں گویا ایسا لگا کہ وہ وجود اپنی جگہ پر کبھی موجود ہی نہیں تھا اور کہانی کچھ ختم ایسی ہوئی کہ صبح اس کے وجود کی راک کے ذرے فضا میں بکھرے اور شام کو اگلا منظر اگلا رول اگلی کہانی نئی کہانی شروع تھی کہ اس کا بیٹا اسی کرسی پر اسی گندی پر بیٹھا تھا اسی طرح سے پان بنانے کی وہ کٹوری بج رہی تھی اور زندگی ایک مرتبہ پھر جاری و ساری ہو چکی تھی یوں مجید امجد کی یہ نظم اپنے اختتام کو پہن جاتی ہے لیکن آخری بند میں وہ ہمارے سامنے ایک ایسی سخت یا ایک صفاق حقیقت لے کر آتے ہیں جو سچ پوچھئے تو ہر شخص کو قدر زندگی سے بے بہرہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یعنی وہ زندگی جو ہم بڑے مان سے بڑے ذوق و شوق سے جیتے ہیں اس کی حقیقت محض اتنی سی ہے کہ ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں ہماری زندگی میں یا اس کائنات میں ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے لیکن زیست کا چکر روان دوان رہتا ہے نہ کسی کو ہمارے آنے کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہمارے جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ شاید خالق کائنات نے یہ دنیا یا یہ قصہ بنایا ہی کچھ ایسا تھا اگر کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے رہنے والوں کی زندگیاں موقوف ہو جاتی یا رک جاتی تو شاید یہ کاروبار حیات چل ہی نہیں سکتا تھا میں نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی مجید امجد کے تصور وقت کے حوالے سے کہ وہ ہمارے سامنے ایک ایسا تصور وقت لے کر آتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں جس کا کوئی اختتام نہیں اور شاید نہ صرف حد یا اختتام نہیں بلکہ جس میں کوئی تغیر بھی نہیں تغیر وجود میں ہوتا ہے تغیر اس میں آنے والی مختلف اپیسوڈز میں ہوتا ہے لیکن وقت کا دھارہ ہے کہ وہ بہتا ہی چلا جاتا ہے ویلیم شیکسپیر نے اپنے معروف پلی ایسیو لائک ایٹ میں کہا تھا اس کے ایک کریکٹر اس کے ایک رول جیکس کی ایک سپیچ تھی معروف سپیچ آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ دنیا دنیا ایک بہت بڑا سٹیج ہے اور تمام مرد و محض اس میں کھلاری ہے یا اداکار ہے ان کی آمد اور رخصت تہ شدہ ہے ہم لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ ہمارا رول اس سٹیج سے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس گرینڈ پلے کو اس عظیم الشان ناٹک کو تا قیامت کیونکہ چلتے رہنا ہے لہذا ہماری آمد یا ہماری رخصت سے اس کی کہانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے رنگ پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے تا قیامت جاری اور ساری رہنا ہے حضی صلی اللہ اس نظم کا مطالعہ مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے ابھی تک میں نے جو گفتگو کی وہ اس کی سادہ سی تشریح کے حوالے سے تھی اور تشریح میں ہم نے دیکھا کہ مجید امجد نے نظم میں ایک کریکٹر پینٹ کیا ایک کردار تشکیل دیا پنواری کا وہ کریکٹر جس کی زندگی ہمارے سامنے آگئی بیس سطور میں بیس مصروں میں پنواری مکمل طور پر ہم نے دیکھ لیا اپنی تمام ترجید جہد کے ساتھ اپنی تمام تر غربت کے ساتھ اپنی تمام تر امید کے ساتھ اور پھر اپنے سریح خاتمے کے ساتھ اب اس پنواری کو اگر ہم لوگ علامتی حقیقت جاننے کی کوشش کریں تو مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے مثلا پنواری کو ہم مجید امجد کے ہمزاد کے طور پر دیکھ سکتے ہیں یعنی پنواری مجید امجد کا ایک روپ ہے وہ مجید امجد جو ساری عمر اپنی شناخت کے لیے شاید لڑتے رہے اور لڑے بھی کیا اپنی شناخت کے لیے تڑپتے رہے صرف گوشہ تنہائی میں تڑپتے رہے کسی کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ کوئی شخص اپنی شناخت چاہتا ہے پنواری اپنے دائرے میں اپنے سرکل میں اپنی حدود میں زندگی کی کشمکش سے گزرتا رہا نہ مجید امجد کو ان کے شناخت ملی پرنا پنواری کو پنواری اپنی ساری کی ساری زندگی جی لینے کے بعد مر گیا ارتھی اٹھا دی گئی چتہ راک میں راک ہو گئی قصہ ختم ہو گیا مجید امجد گوشہ گمنامی میں جیتے رہے نوکری کی اور پھر ایک دن جب ان کے دوست نے گھر واپس آ کر دروازہ کھولا تو ان کی لاش پائی گمنامی سے شروع ہوئے اور گمنامی میں ختم ہو گئے سو ایک تو اس نظم کی تشریح یا ایک تو اس نظم کا رخ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دراصل پنواری کی کہانی نہیں بلکہ پنواری کے پردے میں مجید امجد اپنا نوحہ بیان کر رہے ہیں اپنی زندگی بیان کر رہے ہیں اور اس حد تک بیان کر رہے ہیں کہ جو یقیناً یہ نظم لکھتے ہوئے ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوگی کہ ان کا اپنا اختتام بھی کچھ ایسا ہی ہو جائے گا کہ دنیا جاری اور ساری رہے گی دنیا کا کھیل چلتا رہے گا وہ شاعر جسے آج میں اور آپ اردو نظم کا ناقابل فراموش شاعر کہتے ہیں وہ شاعر جس کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نے حیتی تجربات کیے اس نے اردو نظم کے کینوس کو وسیع کیا اس کی اپنی زندگی کیس طرح ختم ہو گئی ایک موت اس کے بعد مینسپیلٹی کے ٹرک میں ساہی وال سے جھنگ کی رخصت اور پھر بیس پچیس لوگوں کی موجودگی میں تدفین اور زندگی ختم پنواری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا مجید امجد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا سو ایک تو اس نظم کا علامتی رخ یہ ہو گیا کہ مجید امجد نے اپنی ہی کہانی کہتی اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھا جائے تو مجید امجد دراصل معاشرے کے اس زیری طبقے کی تصویر کھینچ رہی ہے کہ جو اپنی تمام تر کوشش اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود اپنے طبقے کے دھارے سے نہیں نکل پاتا اس دائرے کو نہیں توڑ پاتا جو قدرت نے قسمت نے اور سب سے بڑھ کر اس معاشرے نے اپنے گرد اور مختلف طبقات کے گرد کھینچ رکھا ہے نہ زیری طبقہ متوسط طبقے کے برابر آ پاتا ہے اور نہ ہی متوسط طبقے کے لوگ عمرائے وقت کہنا پاتے ہیں خاص طور پر زیری طبقہ خدمت گزاری کرتا کرتا اپنی ساری کی ساری زندگی گزار دیتا ہے اور ہم اسے انسان کے طور پر محسوس بھی نہیں کرتے سٹیفن لکاک انگلیش کے ایک رائٹر گزرے ہیں جن کے ایک ایسے میں ایک کریکٹر ایسے میں جو مائی ٹیلر کے نام سے انہوں نے لکھا تھا مختلف نسابات سٹیفن لکاک نے کہا تھا کہ وہ ہستہ کھیلتا تھا وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا وہ ناپ لیتا تو ہر دفعہ اس طرح سے کہ مجھے کہتا کہ یعنی آئی اس بار چھاتی کو ایک آدھا انچ بڑھا دینا چاہیے کیونکہ آپ کی چھاتی اب بھی بڑھ رہی ہے یعنی مجھے درزی کو بطور انسان محسوس نہیں کیا تھا اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اس کی دکان کے باہر سے گزر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ درزی وفات پا چکا ہے پھر مجھے احساس ہوا کہ آہ درزی زندگی اور موت سے بھی تعلق رکھتا تھا یعنی کس قدر گہرا تنس ہے ہمارے شعور پر ہمارے سوچنے کی انداز پر کہ ہم اپنے گرد و نواہ کے بہت سارے لوگوں کو بطور مشین تو لیتے ہیں بطور میکینکل ٹولز تو لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی پان لگانے والا یا باورچی جو ہمیں کھانا بنا کر دیتا ہے یا حجام جو ہمارے بال بناتا ہے اس کے سینے میں بھی بلکل ویسے ہی دل دھڑک رہا ہے جیسا کہ ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے وہ بھی بلکل ایسی ہی آرزویں رکھتے ہوں گے جیسی ہم آرزویں رکھتے ہیں لیکن ہم اپنی اغراض میں کچھ ایسے کھو چکی ہیں کہ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی سو نظم کا دوسرا رخ یا دوسرا علامتی رخ معاشرتی نوعیت کا ہے نظم کے تیسرے رخ کے حوالے سے بات کی جائے تو حیات انسانی کا رخ ہے یعنی انسان کی زندگی اس پہ میں گو پہلے بھی بات کر چکا لیکن خاص طور پر علامتی پیرائے میں بات کی جائے تو مجید امجد بتانا یہ چاہتے ہے کہ زندگی کا دھارہ بہتا چلا جانا ہے جاری و ساری رہنا ہے کاروبار حیات کو انسان کی کوئی اہمیت نہیں کائنات کے میکنزم میں بلکل اسی طرح کہ جیسے خزان اور بہار راک میں راک ہو جاتے ہے اور کسی کو پتہ تک نہیں چلتا اسی طرح انسان اس وسیع اور جنگل میں اس پتے سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں جو درخت پر لگتا ہے سر سبز ہوتا ہے اور پھر راک میں راک ہو جاتا ہے درخت نئی کمپلے اگاتا ہے نئے پتے ہوتے ہیں نئے موسم آتے ہیں اور یوں بہار خزان اور موسموں کا یہ چکر چلتا چلا جاتا ہے یوں مجید امجد نے اس نظر میں تین مختلف چیزوں کو پیش کیا ایک اپنا نفسیاتی مطالعہ کیا جائے تو اپنا رخ اپنی ذات کا نوحہ اگر معاشرتی تناظروں میں دیکھا جائے تو معاشرے کے زیری طبقے کی اکاسی اور فلسفیانہ انداز میں بات کی جائے تو فلسفہ عزیست آخر میں مجید امجد کے تصور وقت پر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا جس پہ ہم نے گو گزشتہ لیکچر میں بھی بات کی تھی لیکن اس نظر میں بھی ان کا تصور وقت ہمارے سامنے اپنی اسی چکا چوند کے ساتھ سامنے آتا ہے جو مختلف نظموں کے ٹکڑے گزشتہ لیکچر میں جب میں نے ان کے حوالے دیئے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک زندگی کا آغاز ہوا زندگی اپنے تغیرات سے گزری ایک دمجد دراصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص یا وہ انسان جسے ہم اس قدر بڑھا دیتے ہیں اور اس قدر یعنی اس کا مقام بیان کرتے ہیں کہ اسے اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے اسے اس معاشرے نے اس قدر رائے گاں کر دیا ہے اسے اس معاشرے نے اس قدر بے وقت کر دیا ہے کہ اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں رہی ہم سب لوگ ایک ایسے وقت کے دھارے میں اس بھنور میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ جو گول گھومتا چلا جا رہا ہے لیکن ہمیں اپنا احساس اپنے وجود کا احساس کہیں پہ نہیں ہوتا جب مجید امجد اس نظم کے آخری مصرے میں کہتے ہیں کہ ایک پتنگا دیپک راگ پر جل جائے دوسرا آئے یعنی ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے میں گزشتہ لیکچر میں بھی ان کی نظم کے ایک ٹکڑے کا حوالہ دیا تھا جو میں یہاں پر دوہرانا چاہوں گا جب انہوں نے کہا تھا کہ کتنی چھناچھن ناشتی صدیان کتنے گھنہ گھومتے عالم کتنے مراحل جن کا معال ایک سانس کی محلت یعنی وقت گزر رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے جاریوں ساری ہے اور ہم ایک سانس کی بھی کے لیے درستے رہتے ہیں ہم ہمارا معاملہ صرف سانس کی اس دوری کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو یک لخت ایک اندیکھا ہاتھ ایک اندیکھی طاقت اس دور کو توڑ دیتی ہے اور ہم بے وقت مٹی میں مٹی راک میں راک اور خاک میں خاک ہو جاتے ہیں لیکن وقت کا چکر جاری ساری رہتا ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر مجید امجد نے کہا تھا کہ اور ایک نغمہ سرمدی کان میں آ رہا ہے مسلسل کون چل رہا ہے پیا پی مگر نرم رو اس کی رفتار پہم بے تکان اس کی گردش ادم سے ازل تک ازل سے عبد تک بدلتی نہیں ایک آن اس کی گردش نہ جانے لیے اپنے دولاب کی آستینوں میں کتنے جہان اس کی گردش رواں ہے رواں ہے تپاں ہے تپاں ہے یہ چکر یوں ہی جاویدان چل رہا ہے کون چل رہا ہے یعنی کریکٹرز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں عزیز طلبہ مجموعی طور پر مجید امجد نے جو زندگی گزاری ہم نے اس کا مطالعہ گزشتہ لیکچر میں کیا تھا اب مجید امجد سے ہٹ کر اگر میں بات کروں جو کہ عدب کا ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے بہت بڑا مقصد بھی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک عدیب بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے کہ انسانی زندگی رائے گانی کی طرف جا رہی ہے تو دراصل خرابی کہاں ہے کیا واقعی کائنات نے انسان کو اس قدر رائے گان اس قدر بے سود بنایا تھا یقین نہیں تو پھر نوحہ کیا ہے پھر ہمیں احساس کس بات کا کرنا ہے ہمیں احساس اس بات کا کرنا ہے کہ دراصل بیسویں صدی نے یا جدید دور نے جس پر ہم بہت احساس تفاخر کرتے ہیں جس ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ستاروں کی تسخیر شروع کر دی ہم خلاؤں تک پہنچ گئے ہم نے چاند پر قدم رکھ لیا گویا چاند کو فتح کر لیا لیکن اگر ہم وسطوں میں بڑھتے ہوئے اپنے اندر کی حقیقت سے بجائے ہم پستی کی طرف گئی ہیں یعنی ظاہری طور پر تو شاید ہم وسطوں میں کائنات کی وسطوں میں خلاؤں تک پہنچ گئے ہوں گے لیکن باطن میں ہم بلکل پستی میں گئے ہیں اس اطہا پستی میں جس کے نتیجے میں ہم نے اپنی ہی ذات کو وہ ذات جس عرفان الہی جس کا عرفان عرفان الہی کے مترادف تھا وہ ذات ہم نے اپنے روئیوں اور اپنے رجانات سے بلکل رائے گاں کر دی ہے بلکل بے وقت اور بے قیمت کر دی ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی ذات کو اپنی عامیت کو اپنی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ عدب محض لطف لینے کا نام تب حساس کی تسکین کا نام نہیں اس میں آنے والا ہر موضوع دراصل معاشرتی اصلاح کے لئے ہوتا ہے اور عدیب ہمیشہ خاص طور پر جدید دور کے عدیب ہمیشہ اسی بات پر مرسیہ گوئی کرتے آئے اسی بات پر لیکن اگر ہمارا وجود اس میں نہیں تو دراصل ہمارے لئے کائنات کا وجود بلکل نہ ہونے کے مترادف ہے بے وقت ہے اور بے قیمت ہے کیونکہ میرے لئے زندگی کی رونقیں کائنات کے رنگ اس سق تک ہے جب تک مجھے اپنے وجود کی اہمیت کا احساس ہے اگر مجھے اپنے وجود کی اہمیت کا احساس نہیں تو پھر کائنات میں کتنے ہی رنگ ہو کتنا ہی حسن ہو بلکل اسی طرح بے سود بیکار ہے لیکن اسے ایک ایسا کچھا نقش نہیں ہونا چاہیے کہ جسے ہوا کا ایک جھونکہ مٹا جائے پانی پر بنایا گیا ایک ایسا نقش نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والی نئی لہر آب روان باقی چھوڑ دے اور نقش ختم ہو جائے ہمارے نقوش ہمارے عامال کی صورت اور یہی انسان کا منصب ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی